بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز اس طرح کی مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم لوگ لیپ ٹاپ کی ہارڈ ڈرائیو کو SSD کے ساتھ کیسے ریپلیس کرتے ہیں اس کے لئے ہم لوگ تو شیبہ کا لیپ ٹاپ یوز کریں گے اور اس کی ہارڈ ڈرائیو کو ریپلیس کریں گے with SSD میں آپ کو بتاتا چلوں اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ ٹاپک سے اٹھ کے کچھ بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو ویب ڈیزائن اینڈ ڈیویلپمنٹ سافٹر ڈیویلپمنٹ پروگرامنگ ان سی شاپ سی پلس پلس جاوہ پی ایش پی اور اس طرح کے کسی بھی قسم کے ٹھوٹوریلز سائیے تو آپ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ان ویڈیوز کو لائک کریں اور آپ یہ جو جتنے میں نے آپ کو کورسز بتائیں آپ یہ ہماری پلیلیس سے چینل کی پلیلیس سے جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ ایڈی فرس لیوشن کی پلیلیس پہ جائیں اور وہاں پہ ہم نے کافی سارے کورسز ڈالے ہوئے ہیں آپ ان کورسز کو دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ بھی یہ نالج فری افکرس سیکھ سکیں اگر آپ خود کا کوئی پوائنٹ آف سیل سوفٹر بنانا چاہتے ہیں یا اپنا خود کا کسٹم سوفٹر بنانا چاہتے ہیں تو سوفٹر ڈیویرمنٹ کے کافی سارے کورسز کافی سارے ویڈیوز پڑے ہوئے ہیں آپ ان کو بھی فالو کر سکتے ہیں تو یہ تھا چینل کی پرموشن کا اور چلتے ہیں ابھی ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں اور ہم ریپلیس کرتے ہیں تشیبہ کے لائپ ٹاپ کی ہارڈ ڈرائیو کو with SSD تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس تشیبہ کا لائپ ٹاپ ہے جس کی ہم نے ہارڈ ڈرائیو کو چینج کرنا ہے اور SSD میں کنورٹ کرنا ہے ہمارے پاس یہ مائکرون کمپنی کی SSD ہے 128 GB کی اور اسے ہم نے کیا کرنا ہے ریپلیس کرنا ہے اپنے تشیبہ کے لائپ ٹاپ کے ساتھ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے سب سے ہم کیا کریں گے ہم لائپ ٹاپ کو اوپن کریں گے اور ہم کیا کریں گے ہمارے پاس یہ لائپ ٹاپ کئی پوٹ ہے اس کو اوپن کرتے ہیں اس کو یہاں سے ہم نے اوپن کرنا ہے یہ ہم نے اس کا اوپن کر لی ہے پیج اور ابھی ہم اسے کیا کریں گے کھولیں گے یہاں سے تھوڑا سا اتیاط سے آپ نے اس کو کھولنا ہے یہ ہم نے اوپن کر لی ہے اسے آپ سائٹ پہ رکھیں اور یہ ہمارے پاس لگی ہوئی ہے ہماری ہارڈ ڈرائیو اور ہم اسے ریپلیس کریں گے اپنی اس SSD کے ساتھ چلیے یہ اس کے ساتھ یہ لگی ہوئی ہے آپ اسے یہاں سے اوپس لیں تو یہ ہمارے پاس ہارڈ ڈرائیو تھی یہ نکل چکی ہے ابھی ہم نے کہہ کرنا ہے اسے ریپلیس کرنا اپنی SSD کے ساتھ تو SSD کو سمپل ہم نے کہہ کرنا ہے یہاں پہ رکھائیں اور اس کے بعد اسے پن کر دینا تو یہ بہت آسان تھا کہ ہم SSD کو بہت آسانی سے replace کر چکے ہیں اگر ہم چاہیں تو ہم اس کے case کو بھی SSD کے ساتھ use کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایسا case ہے تو اب اس کو open کریں اس case کو اور اسے اس SSD کے ساتھ لگا لیں یہ خالی ہو گیا ہے ابھی ہمیں SSD کو دوبارہ نکالتے ہیں بائر اور اس کو یہاں پہ لگا لیتے ہیں تاکہ دوبارہ ہمیں یہ اب لگائیں گے تو یہ اس کے جو اللہ بلکل اس کے برابر آ جائیں گے تو اسے آپ نے کرنا یہاں پہ لگا لینا یہ ہم نے اس کے cover کو بھی یہاں پہ لگا لی ہے بہت آسانی سے آپ نے ان کو کیا کرنا ہے ٹائٹ کر لینا ہے اور یہ ہم نے اس کو لگا لی ہے SSD کے covers کو بھی ابھی ہم کیا کریں گے اسے آپ نے یہاں پہ رکھنا ہے اور اسے یہاں پہ پریس کرنا ہے یہ تو یہ ہم نے اپنی ہارڈ ڈرائیو کو ریپلیس کر دیا SSD کے ساتھ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد یہ آپ نے بند کر دینا ہے ویسے اور فائنلی جو یہ والا ہم نے اوپن کیا تھا اس کو بھی بند کر دینا ہے تو یہ بہت آسان ویڈیو کی ایک بہت آسان طریقہ تھا جس کے ذریعے ہم نے اپنے لیپ ٹاپ کی ہارڈ ڈرائیو کو ریپلیس کیا اس ہارڈ ڈرائیو میں ہم لوگ کیا کریں گے کہ اس ہارڈ ڈرائیو کو یوز کریں گے with this cd room caddy ہم اس ہارڈ ڈرائیو کو اس کیڈ میں لگائیں گے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کیڈی کو cd room کی جگہ پہ لگائیں گے اور اپنے اس ڈیوڈی روم کو cd room کو لیپ ٹاپ سے نکال دیں گے اور اس ہارڈ ڈرائیو کو ہم ازا second ہارڈ ڈرائیو اپنے لیپ ٹاپ میں یوز کریں گے تو یہ ہم آپ کو بتائیں گے نیکس ڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم